امران خان پنجاب میں چودہ مئیک انتخابات کا فیصلہ نظر ثانی درخواست پر آس سامات ہوگی وفاقی حکومت نے انتخابات نظر ثانی کیس میں سپریم کورٹ میں جواب داخل کرا دیا موقف اپنایا کہ ازادانہ اور شفاف انتخابات کرانے کی آئینی ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے پنجاب میں انتخابات پہلے ہوئے تو قومی اسمبلی کے متاثر ہونے کا اندیشہ ہے نگرام پنجاب حکومت نے بھی صوبے میں فور انتخابات کی مخالفت کرتی چیف سیکیٹری پنجاب نے تحریری جواب سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا موقف اختیار کیا کہ سپریم کورٹ کو انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار نہیں نو مئی کے بعد صوبے میں سیکیورٹی حالات تبدیل ہو گئے پوجی تنصیبات یادگاروں اور شہدہ کی حرمتوں پر حملے ناقابل برداشت ہیں شہدہ کی فرسناسی اور عظیم قربانیوں کی بدولت آزاد فضا میں زندگی بسر کر رہے ہیں آرمی چیف جنرل سید عاصم مرید کہتے ہیں شہدہ کی قربانیوں اور غازیوں کی خدمات ہمارا قیمتی اساسہ اور سرمایہ افتخار ہیں پاک فوج بطور ادارہ اپنے سے منسلک ہر فرد کو اور اس کے لوہیکین کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے ہر سپاہی اور آفیسر تمام تاثبات اور امتیازات سے بالاتر ہو کر اپنے فرائز کو مقدم رکھتا ہے مضبوط فوج مملکت کی سلامتی اور اتحاد کی زامن ہوتی ہے آرمی چیف کا 25 مئی کو یوم تقریم شہدہ پاکستان منانے کا اعلان جنرل سید عاصم منیر نے جب وہ ڈی جی آئی سائی تھے تو انہوں نے امران نیازی جو اس کو وزیراعظم تھے ان کو کہا کہ آپ کی اہلیہ مدرمہ کرپشن میں ملوث ہیں یہی وجہ تھی کہ ڈی جی آئی سائی جنرل ناس منیر کی ٹرانسفر کی کہ انہوں نے اس وقت کے وزیراعظم کو کنفرنٹ کیا کہ آپ کے اہلیہ خانہ کرپشن میں ملوث ہیں سانیہ نو مئی کی ذمہ داروں کو سزا نہ دی گئی تو ملک نہیں بچے گا وزیراعظم شہباز شریف کا قومی سملی میں اظہار خیال کہا کہ لاہور میں جنہ ہاؤس میہوالی میں جہازوں کو آگ لگائی شہیدوں اور غازیوں کی بے حرمتی کی گئی فوجی تنسیبات پر حملوں کے مقدمے آدمی اٹ کے تحت چلیں گے جنرل آسم منیر امران خان کی اہلیہ کی کرپشن سے واقف تھے جنرل آسم نے امران خان کو بتایا تھا کہ ان کی اہلیہ کرپشن میں ملوث ہیں امران نے آزی کو جنرل آسم کے یہ بات پسند نہیں آئی تو ان کا تبادلہ کر دیا ساٹھ عرب روپے کی کرپشن پر نیپ نے امران خان کو گرفتار کیا اس کے نتیجے میں جو تباہی کی گئی چشم فلک نے کبھی ایسا نہیں دیکھا امران خان نے امریکہ پر سازش کا الزام لگایا آج اسی اتار کے لونڈے سے دوائے لینے چلے گئے قومی اسملی میں سانے نو مئی کے واقعات کے خلاف قراردات متفقہ طور پر منظور وزیر دفاع خاج آصف نے نو مئی کے واقعات کے خلاف قراردات پیش کی کہتے ہیں نو مئی کو صرف فوجی تنصیبات پر حملہ کیا گیا امران خان کے کہنے پر میاں والی میں ائر بیس پر حملہ کیا گیا نو مئی کے واقعات کے مقدمات موجودہ قبنین کے مطابق چلیں گے مقدمات ان صداد دشتگردی ایکٹ اور آرمی ایکٹ کے تحت چلیں گے آڈیو لیکس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنے کے لیے کمیشن بنایا گیا طریقہ انصاف نے آڈیو لیکس کمیشن کو بھی چیلنج کر دیا جج اس آڈیو لیکس پر جوڈیشل کمیشن کا اصلاح پہلے دن کی کاروائی کا حکم ناما جاری کہا گیا کہ گواہی کے لیے آنے والے ہر پرد کو مکمل احترام دیا جائے گا موبیانہ آڈیو کیس میں کسی کو بھی ملزم نہ سمجھا جائے موبیانہ آڈیو میں گفتگو سے کسی کی ساکھ متاثر ہوئی تو اس سے جرا کا حق حاصل ہوگا جسٹس قاضی فائی سیسا کی زیر صدایت کمیشن کا عائدہ اصلاح ستائیس مئی کو ہوگا ڈیپٹی ریجسٹار بلوچستان حفیظ اللہ کو کمیشن کا سیکرٹری مقرر کر دیا گیا شیمن بیٹی آئی امران خان نے آڈیو لیکس کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کو چیلنج کر دیا وکیل بابر آوان کے توسط سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر موقف اختیار کیا چیپ جسٹس کی اجازت کے بغیر جوڈیشل کمیشن کی تشکیل نہیں ہو سکتی اس کے لیے کسی جج کو بھی نامزد نہیں کیا جا سکتا سپریم کورٹ کے کسی جج کے خلاف تحقیقات یا کارروائی کا فورم صرف سپریم جوڈیشل کانسل ہے تحقیقاتی عمل میں یہ بھی شامل کیا جائے کس نے یہ آڈیو سٹیپ کی سپریم کورٹ کے عمران خان کو مستڈیز گاڑی فرہم کرنے سے متعلق تردید علامیہ جاری کر دیا کہا کہ سپریم کورٹ نے گیارہ مئی کو عمران خان کو ساڑھے تین بجے پیش کرنے کا حکم دیا تھا پولیس کا مطابق عمران خان کو باحفاظت پہنچانے کے انتظام میں تاخیر ہوئی عمران خان کو مستڈیز گاڑی بھی اسلام آباد پولیس کی جانب سے ہی فرہم کی گئی سپریم کورٹ نے کسی شخص کو پیش کرنے کے لئے گاڑی فرہم نہیں کی چودری وجاہت حسین نے پرویز الہی سے راہیں جدا کر لی فوجی اور سیول تنصیبات پر حملوں کی بھرپور مضمت بھی کی کہتے ہیں سانحہ نومائی کی پوری قوم مضمت کر رہی ہے ان کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق یا واسطہ نہیں رہا انہوں نے مسلمی کاف کبھی چھوڑی ہی نہیں طریقہ انصاف مغربی پنجاب کے صدر فیض اللہ کموکا کا پارٹی سے ایلیدگی کا اعلان سانحہ نومائی کی شدید مضمت بھی کر دی کہتے ہیں سیاسی جد و جہد پور تشدد کی بجائے پرہم طریقے سے ہونی چاہیے سابق صوبائی وزیر پیر سائید الحسن کا بھی پی ٹی آئی سے اعلان لا تعلقی طریقہ انصاف کے سابق امن نے قطب فریب کوریجی پیپلز پارٹی مشاہت چودری پرویس الہی کہتے ہیں کہ چودری وجاہت نے جو فیصلہ کیا اس سے کوئی شکوہ نہیں چودری وجاہت حسین نے اپنے حالات دیکھنے ہیں وہ خود اور مونس الہی عمران خان کے ساتھ ڈٹکت کھڑے ہیں عمران خان نے وزارت آلہ دی واپس مانگی تو دی دی عمران خان کے بیانی کی بھی حمایت کرتے ہیں لیکن فوج ہمارا اپنا ادارہ ہے ان کی پوری کوشش رہی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات اچھے ہو رہنوہ پی ٹی آئی شیری مزاری رہا ہوتے ہی پھر گرفتا شیری مزاری کو پنجاب پولیس نے اڈیالا جیل کے باہر سے دوبارہ حراست میں لے لیا شیری مزاری کو لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے حکم پر رہا کیا کیا تھا کراچی کی عدالت نے عمران اسمائل کے جسمانی ریمان کی درخواست مستلط کر کے انہیں جیل بھیج دیا لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے فیاضل حسن جوہان کو رہا کرنے کا حکم دے دیا اسلامباد کی سیشن کورٹ میں اسد کیسر کی ستائیس مئی تقبوری زمانت منظور لاہور کی عدالت نے یاسمین راشد کا تین روزہ جسمانی ریمان منظور کر لیا ملک مخالف سوشل میڈیا پروپوگنڈے پر ایف آئی اے نے بیرو نے ملک پاکستانیوں کے گرد گھیرہ دنگ کر دیا سوشل میڈیا پر مخالف مہم چلانے والوں کے نام ای سیل میں ڈالے جائیں گے منفی پروپوگنڈا کرنے والوں کو ریٹ نوٹس بھی جاری کیے جائیں گے بیرو نے ملک سے منفی پروپوگنڈا پیکا ایک دوہزار سولہ کے خلاف ورزی تصور ہوگا انٹرپول اور متلکہ سفارت خانے ریٹ نوٹس کے حوالے سے معاونت کرے گے PPP کینچ پروپوگنڈا مaching ڈالی نوٹس کے حوالے کو lynchenڈیڈیہ Cاشمیری Bo yours j ی یath بنیاد وال Resident to Beirtse رو سنسکت roaming بھارتی جتنی چائے پینا چاہتے ہیں پیلا سکتے ہیں مگر اپنے ملک کا دفاع کریں گے لفظ پاکستان کشمیر کے بغیر مکمل نہیں مسئلہ کشمیر تقسیم ہند کا نامکمل ایجنڈا ہے وزیر قارضہ بلاول بھٹو کا آزاد کشمیر قانونساز اسمبلی کے جلاس سے خطاب پول پاکستان کشمیر ضمیق تمام حل طلب مسائل کا مذاکرات کے ذریعے حل چاہتا ہے بھارت جی ٹونٹی جلاس کی صدارت کا غیر قانونی استعمال کر رہا ہے پاکستان پانچ اگست کے یک طرفہ بھارتی اقدام کو مصرد کرتا ہے مقبوضہ کشمیر جیل بن چکا کشمیریوں کے زمینوں پر قبضہ کیا جا رہا ہے چرمن نیپ لفٹینٹ جنرل رٹائٹ نظیر احمد کی نیپ راول فنڈی احمد عوام سے دھوکہ دہی کی کیسز کے متاثرین میں معافضے کے چک تقسیم کیے گئے چرمن نیپ نے کہا کہ شائستگی تحزیب اور انصاف پسندی نیپ کی پہچان ہوگی نیپ مکمل طور پر غیر سیاسی رہے گا اور قانون کے مطابق ہی کام کرے گا ماضی میں ادارہ مختلف تنازات کا حصہ رہا ہے جس کی وجہ سے اصل کام پر توجہ نہ رکھ سکا اور ساکھ کو بھی نقصان پہنچا عالمی کرپشن انڈیکس میں ملک کی تنازلی تشویش ناک ہے کرپشن کے خاتمے کے لئے پورے معاشر کو مل کر کام کرنا ہوگا چیون بی ٹی آئی امران خان نے زمان پار کے گھر کا لکجری ٹیکس جمع کرا دیا میکمہ ایک سائز نے امران خان کو چودہ لاکھ چالیس ہزار روپے لکجری ٹیکس کا نوٹس بھیجوایا تھا نوٹس کے مطابق بائیس ماہی لکجری ٹیکس جمع کرانے کی آخری تاریخ تھی دوسری جانب لئیہ میں امران خان کی بہن حزمہ خان کے گرد انٹی کرپشن کا گھیرا تنگ تحصیل چوبارہ میں خریدی گئی پچپنسو کنال ارازی کی چانبین شروع کرتی جنرل ہیڈکوارٹرز راولپنڈی میں شہدہ اور غازیوں کے عزاز میں تقریب تقسیم اعزازات چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید آسی مرید نے آپریشنز کے دوران بہادری اور قوم کے لیے شاندار خدمات پر پاک فوج کے آفیسرز اور جوانوں کو فوجی اعزازات سے نوازا ایک یاون آفیسرز کو ستارہ امتیاز ملٹری بائیس آفیسرز اور جوانوں کو تمخواہ بسالت سے نوازا دو جوانوں کو غائم اتحدہ کے خصوصی میڈل کے عزاز سے نوازا گیا تقریب میں بڑی تعداد میں پاک فوج کے سینئر آفیسرز اور شہدہ کے اہل خانہ کی شرکت پاک فوج سے اظہار ایک جہتی ملک بھر میں ریلیاں نکالی گئیں اسلام آباد میں پاک فوج سے اظہار ایک جہتی سرکاری سکولوں کے بچوں کا ڈی چاک کی طرف مرچ فضا پاک فوج زندہ بات کے ناروں سے گھونج اٹھی چاغی میں بھی پاک فوج کے حق میں ریلی نکالی گئی پشاور میں پاک فوج سے اظہار ایک جہتی کے لیے گوڈز کے ارسوسریشن کے جانب سے ریلی گجرات، مردان، اوکارا اور دیگر شائروں میں بھی فوج کے حق میں ریلیاں نکالی گئیں موسیقی